ایک شخص جو کسی کا ریپ کرے اسلام میں اس کی کیا سزا ہے دیکھئے سب سے والی چیز تو ہے کہ اسلام میں اگر کوئی انسان کسی کا ریپ کرتا ہے زینہ بل جبر بولتے ہیں اس کو اگر کوئی ریپ کرتا ہے تو وہ واجب الخطل ہوتا ہے اگر اس پر ثابت ہو جاتا ہے اس کو پنیشمنٹ ملتی ہے اسلامی اس کے حتبار سے جس کا طریقہ ہے کہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے لاکر مارا جاتا ہے یا تو سر اس کا لکھ کر دیا تھا دھڑ سے یا پھر اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے لڑکا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے اسلامی مملکت میں جہاں بھی وہ ہوتی ہے یہ سزائیں بہت تیزی سے دی جاتی ہیں مطلب یہ کہ اگر ایسا کوئی ریپ اغیرہ کرتا ہے تو تقریباً مہینہ بھر کے اندر چار ہفتے کے اندر کہ اس کی سنوائی ہوکے اس کو پنیشمنٹ جو بھی ہے اس کی دے دی جاتی ہے اس کی آقل کی کنڈیشن اور اس کی حالات تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ایک پاگل انسان نے ریپ کیا تو پھر اس کو عمر خید تو ملیں گی لیکن اس کو سزائے موت نہیں دی جائیں گے چونکہ اپنی آقل میں نہیں ہے اس کو کیوں سزا دی جاری ہے اس کو معلوم نہیں ہے تو بہرحال تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک مہینہ بھر یا چار ہفتے میں اس کا ڈیسیجن آ جاتا ہے اس کی اعتبار سے پھر اس کا جب بھی نمبر ہے اس کے پیادے کتنے ایکسیکیوشن سے کتنے لوگوں کو پلی کیابیٹل پنیشمنٹ ہے اس کا نمبر آ جاتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے یقیننی اللہ رب العزت کی حکمت والی ایک سزائے دیکھا گیا ہے دنیا میں جہاں بھی یہ سزا دی گئی ریپسٹ کو جو شریعہ کے اعتبار سے ریپ کی در بہت کم ہو گئے ختم ہو گئے میں نہیں بہت سکتا لیکن بہت کم ہو گئے بہت کم یادتا سمجھ رہا بات کو تو اس چیز کا فائدہ ہے نہ صرف مسلمان غیر مسلم بھی اس کی گوائی دیتے ہیں الکی اڈوانی جب ہوم منیسٹر تھے کسی زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کیابیٹل پنیشمنٹ ملاگو کر دی جائے تو ریپ کیسز کم ہو جائیں گے دوسرا حال میں راج تھاک رہے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ شریعت کی جیسی اگر کوئی سزا دے دی جائے اسلامی جو سزا ہے تو ریپ کیسز نہیں ہوں گے اور ایسی سزا یادتا کی شریعہ اعتبار سے جاری ہے رہے اس کا مسئلہ کی نیٹ پہ اسلامی شریعہ کے اعتبار سے ریپیس کیا سزا ہوتی ہے عجیب و غریب بہت ہی بھنڈے اور بے دھنگی اور بے خوفانہ اور فالتو خسم کی ویڈیوز لوگوں نے ڈال دیئے اللہ کے لئے ان ویڈیوز کو دیکھ کر اب یہ نا سمجھے کی شریعہ کی سزا یہ کسی نے کل ایک ڈال دیا کسی انسان کو پورا برہنا کر کے صرف اس کی پیٹ کو ڈھاک دیا گیا اور اس کی کمر پہ ایک لیڈر کا بیلٹ ہے اس سے مار رہے یہ سزا ہے اسلام میں جو زنا کرتا کسی نے ایک ویڈیو دال دیا بہت ہی عجیب و غریب گھٹیا ویڈیو شاید مجھے لگتا ویڈیو بنیو فلم کا ایک سین ہے تو انسان نے ریپ کیا ریپ جیسا ہاتھ چوری کر رہا ہاتھ سے تو ہاتھ کاٹتے تو ریپ جس سے کرا وہ چیز کاٹتے عجیب و غریب مطلب ایک چھوٹا سا کندہ رکھا ہوا ہے انسان کی شرمکہ نکال کے مرد کی کوئی کاٹ رہا ہے ایڈیوٹک مطلب ایک دم فالتو باتیں ہیں ایسی کوئی سزا اسلام میں نہیں ہیادا میں نے دیکھا اور لوگ سمجھ رہا ہے یہ شریعت کی سزا ہے کوئی شریعت میں سزا ہے کسی نے دالا میں نے چونکہ دیکھا ہملا ہے یہ تو مزاق ہے نا یہ نہیں سزا آپ کو بتائیں مرد کا جو ہے اگر وہ حصہ کارڈ بھی دیا جا تو موت نہیں ہوتی اس کی مرتا نہیں آدمی زندہ رہتا سزا موت شاہر تو پانسی کے شکل میں یا تو گردن کارڈنے کے شکل میں می بھی سمتنگ مور گولی ماننے کے شکل میں ہو سکتا ہے تو بہر یال یہ دال دیئے گا یہ سب چیزوں کو دیکھ کے مجھ جائیے ریل یہ ہے کہ اس کو سزا موت دی جاتی ہے سعودی کی جو گورنمنٹ ایکسیکوشنز ہیں ایران کی ایکسیکوشنز ہیں ایراک میں ایکسیکوشنز جو وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ریل ویڈیوز ہیں اس کے لئے بڑا جیگر لگتا لیکن دیکھنے کے لئے جو سزایں واقعے میں دی گئی اور وہ پبلکلی دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے عبرت حاصل ہو کہ نیکس ٹائم کوئی ایسا نہ کرے کیونکہ اسلام یہ مانتا ہے کہ ایک عورت کی عزت پر حد دلنا سارے سماج کی عزت پر حد دلنا ہے تو ایسے در اندے کو زندہ رہنے کا حق نہیں جو ساری سماج کی عزت پر حد دلنا ہے ٹیک ہے تو بہرحال اس کے پیچھے وجہائیں اور بہت حد تک جہاں یہ لاغو ہے وہاں ریپ کیسز کم ہوتے ہیں بٹ جلی سے کیا جائے اور ما شاء اللہ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے عرب ممالک میں یہ بدین منت وہ ہو کر اس کو جو کرنا ہے یا تو آزاد یا تو سزا احمد اس کو دید کرنا کسی نے ایک سوال کیا ہے